پاکستان کے ملکی اور غیر ملکی دشمن بلوچستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ یہاں پسماندگی ختم نہ ہو لوگ مایوسی اور اشتعال میں مبتلا ہو کر انتہا پسند بن جائیں اور اپنے ہی صوبے کو نقصان پہنچاتے رہیں ایسے شر پسند کچھی کینال منصوبے کی تکمیل میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ منصوبہ چند قدم چل کر بیٹھ جاتا تھا دو ہزار سولہ تک تو یہ صورتحال تھی کہ اسے تقریباً ترق کر دیا گیا تھا لیکن باہمت لوگ جانتے ہیں کہ دوسروں پر الزامات دھرنے سے بات نہیں بنتی بلکہ چلنے سے راہیں سمٹتی ہیں جب کوئی کافلہ عظم و یقین کے ساتھ نکلتا ہے تو وہ جہاں سے چاہتا ہے راستہ نکال لیتا ہے حکومت بلوچستان قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً ایف سی بلوچستان پنجاب رینجرز اور مقامی لوگوں کے تعاون نے بھی اس منزل کو پانے میں اہم کردار ادا کیا لیفننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے دو ہزار سولہ میں چیئرمن وابڈا کی ذمہ داری سبھالی تو اس مطروب منصوبے کو نہ صرف چلایا بلکہ دوڑایا ایسی ولولا انگیز خیادت میں وابڈا کے افسران انجینئرز اور کارکنوں نے ملک دشمن اناثر کی تقریبی کاروائیوں کے خوف کی پرواہ نہ کی اور بے مثال جہاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کارناماثر انجام دیا کوئی ہم نے آپوں سے دیکھے کٹر نالے یا یہاں لنجوی سگاری سے پیاسوں سے مرتے تھے یہ پانی نیر نہیں ہے یہ سونا ہے پاکستان کا یہ سونا یہ ہے پہلے ہم لوگوں دس دن میں نہاتے تھے ابھی پانی سامنے ہے ابھی آپ لوگ کمرہ کپڑے کو بھی دیکھتے ہو مون کو بھی دیکھتے ہو اور پانچ وقت اللہ تعالی کا فرض بھی ادا کرنا ہوتا ہے اگر پانی نہیں ہوتا ہم تیبو لگاتی تھی دو ہزار چھے سے دو ہزار نو تک ڈیرہ بگٹی میں دہشت گردوں نے زیر تعمیر کچھی کنال کے قرب جوار میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی اس کنال کی سیکیورٹی کا فرض ادا کرتے ہوئے ایف سی کے جوانوں نے یہاں جام شہادت نوش کیا ہم پہلے اور برہندگ کے ساتھ تھا کمانین امران نے مجھے سلنڈر کیے بھیر بانی کر کے ہمارے ایدھر لائے ہم پاکستانی ہو گئے اور پاکستانی ہندہ اور پاکستانی ساتھ کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی ایدھر پانی آئے ہیں یہ وارڈا والے بہت میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ یہ پانی آئے ہیں پاکستان فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار دو ہزار دو میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ دو ہزار ساتھ میں مکمل ہونا تھا لیکن اس منصوبے کو پروجیکٹ ایریا میں امن و امان کی صورتحال کے علاوہ مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہا جس میں فنڈز کی ادم دستیابی نمائی تھی تاہم اگست دو ہزار سولہ کے بعد اس منصوبے پر خصوصی توجہ دی گئی اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا چیئرمن وابٹا کی خیادت اور ان کی ٹیم کی محنت اور لگن سے یہ منصوبہ اپنی متین مدت سے چار ماہ پہلے ہی مکمل ہو گیا اس منصوبے کے پہلے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے دسمبر دو ہزار سترہ کا نیا حدف مقرر کیا گیا تھا جسے اگست دو ہزار سترہ ہی کے دوران میں حاصل کر لیا گیا اکتیس اگست دو ہزار سترہ کو ایک تقریب میں تونسہ بیرات سے مین کینال میں پانی کی بھرائی شروع کر دی گئی یہ منصوبہ جو ہے یہاں سے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں تونسہ بیرات یہاں سے تین سو چھے کلومیٹر کی لمبائی کی کنال پنجاب کی صوبے سے گزرتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو دو سو کلومیٹر کی لمبائی ہے بلوچستان کے صوبے میں ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بنیادی کام تھے کہ اس میں ہم نے کنال کی ایکوزم ٹھیک کرنا تھا اس کے ہم نے وارٹر پیسجز ٹھیک کرنے تھے سوپر پیسجز ٹھیک کرنے تھے اس کی لائنن ٹھیک کرنے تھے اس میں جو گرس جہاں لگانے اس میں جو کلورٹ سوا بنانے تھے اس میں اسکیپجز بنانے تھے تو سارے ٹیکنیکل کام کرنے تھے اس جو ضروری یہ تھا کہ بلوچستان میں وہ علاقے جہاں پہ پانی دے کے جانا ہے وہاں پہ ایریگیشن کا انفرکٹرکٹر کرنا چاہیے تو میں مشکور ہوں کہ ایریگیشن سیکریٹری یہاں بلوچستان کے لئے موجود ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کا جنہوں نے اس دس مہینے کے کلیر وقت میں اس آپ نے سرچکشر کو مکمل کیا ہے اور آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ سکٹی تری کلومیٹرز کا علاقہ جہاں پہ بلوچستان میں کنال گزر دی ہے اس کے بہتر ہزار اکر زمین جو ڈیرہ بقی کی ہے جو کہ پاکستان کی انتائی زخیر زمین ہے وہاں پہ انشاءاللہ آج سے درہن دن کے بعد پانی مرنا شروع مین کنال میں پانی کی بھرائی مکمل ہونے کے بعد چودہ ستمبر دو ہزار سترہ کو وزیر اعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی نے اسی عرب روپے کے اس منصوبے کا باقاعدہ افتتا کرتے ہوئے کمانڈ ایریا کو پانی کی فراہمی کا آغاز کیا یہ نہر دریائے سندھ پر واقع تونسہ بیرات سے شروع ہوتی ہے اور مظفرگرڈ ڈی جی خان راجنپور پنجاب سے ہوتی ہوئی ڈیرہ بکٹی بلوچستان تک پہنچتی ہے اس منصوبے کا پہلا مرحلہ 363 کلومیٹر طویل مین کنال پر مشتمل ہے جس میں سے 351 کلومیٹر کنال پختہ ہے پنجاب میں یہ کنال 306 کلومیٹر اور ڈیرہ بکٹی میں 57 کلومیٹر پر مشتمل ہے کنال پر 2000 سے زائد مختلف سٹرکشرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں پہلے مرحلے کا کمانڈ ایریا ڈیرہ بکٹی میں واقع ہے مین کنال سے کمانڈ ایریا میں پانی فراہم کرنے کے لیے 81 کلومیٹر طویل ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی تعمیر کیا گیا ہے جس سے 72000 اکڑ زمین سیراب ہوگی یہ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ ہے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا بھی جلد آغاز کر دیا جائے گا ان مراحل میں یہ کنال نصیر آباد، گولان اور جھل مقصی تک پہنچے گی جس کے بعد اس کی بلوچستان میں کل لمبائی 194 کلومیٹر ہو جائے گی اس کنال کا تمام تر کمانڈ ایریا بلوچستان میں واقع ہے کچھی کنال منصوبے کے لیے مالی وسائل حکومت پاکستان نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے فراہم کیے کنال اور اس کے تقسیمی نظام کے لیے پنجاب اور بلوچستان سے بہتر ہزار اکڑ ارازی حاصل کی گئی ہم لوگ کا پانی آ گیا پانی سے ہم لوگ خوشحال ہیں ابھی خوشحال مزید ہوں گے کہ آبادی ہوگا اس سال کا ہم لوگ کا بچے ہم لوگ خود خوشحال ہوں گے گندم اٹھائیں گے جو فصل ہوگا وہ ہی اٹھائیں گے ہم تو خوش ہیں بہت خوش ہیں ہمارے بچے ہمارے پیچھے والے نسل خوشحال ہوں گے حل چلائیں گے پیدیوار ہوں گے ہم لوگ کو دانا لینا نہیں پڑے گا ہم کو دور نہیں جانا پڑے گا جب پانی پہنچا تو وہ تو منظر بھی دیدنی تھے لوگوں کی خوشی جو تھی وہ ان کے چہرے سے یہاں ہو رہی تھی اور ان کے جذبات جو ہے نا وہ ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے تو وہ تو ظہرہ وہاں کے مکین ہے وہ ان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں جو ہے نا میں پانی بھی دیکھوں گا اپنے علاقے میں اور آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میرے بچے بھی دیکھیں گے اس منصوبے سے بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں معاشی اور معاشر کی ترقی ہوگی آپ پاشی، ذرات اور ذریعی شعبے سے وابستہ سنت اور کاروبار کو فروغ میں لے گا روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے لوگوں کا میار زندگی بلند ہوگا پینے کے لیے بہتر پانی مویسر آئے گا زمین میں وارٹر لیول اونچا ہوگا بلوچستان کو دریائے سندھ کے نظام آپاشی سے اپنے حصے کے مطابق پانی حاصل ہوگا لوگوں کی شہروں کی طرف نقل مقانی میں کمی ہوگی بلکہ کنال کے گرد و پیش میں آبادکاری ہوگی زمین کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا برامدات میں بڑھوتری سے غیر ملکی زردہ مبادلہ کے زخائر میں بہتری ہوگی حکومت کی آمدنی کا گراف بلند ہوگا جو پہلے مرحلے ہی سے ہر سال تقریباً چار عرب روپے کے مصابی ہے اس میں کوئی شبا نہیں ہے مزید منوور کرتے کی